کر رہا ہے پندیت مہرو کو اور یہاں آپ نے بھی شردانجلی دی ہے دیکھئے آج دیش کے پہلے پردان منطری پندیت جوہرلال نہرو جی جب دیش آزاد ہوا ویسے ان نے اور ان کے پریوار نے اور کانگرس پارٹی کے نتاؤں نے دیش کی آزادی میں ایک بہت بڑا مہان یوگدان جس کو آپ کہتے ہیں ان کی فیملی موتیلال نہرو جی جو اس وقت جو ایک سمپن لوگوں میں سے تھے اچھے پریوار سے تھے بر اپنا سب کچھ انہوں نے آزادی کے لیے اور اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی سمپتی کو بھی آزادی کے لیے دیش کی آزادی کے لیے لگایا اب دیش آزاد ہوا تو بہت لوگ تھے گانڈی جی کے نرطیتوں میں آگے بڑھے اور دیش کے پہلے پردان منطری کے طور پر پندیت نہرو جی کو موقع بیا اور بھی لوگ تھے سردار پٹیل تھے بہت سارے لوگ تھے اور جس پرکار کی پریستیتیاں اس وقت دیش میں تھیں بھارت ایک گریب دیش انگریز لوگ چھوڑ گئے تھے آپ دوسری باشا میں کہیے کہ لوٹا ہوا دیش تھا اور دیش کے پاس جیسا بھی جینرم چندیر جی نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت دیش کی احالات تھی کہ گریب دیش تھا اور پینتیس کروڑ کی آبادی جو ہے اس دیش کے پاس تھی ہماری جو استیتی یہ تھی کہ سوئی بنانے تک کی خشمتہ بھارت ورش کی نہیں رہ گئی تھی تو اس کے بعد اس دیش کو کھڑا کرنا اور تھوڑے سے سمیہ میں پجاس ساٹھ سال میں اس دیش کو جو آج کھڑا ہوا جہاں آج ہم منگلیان کی بات کرتے ہیں ہم نے آج ہمارا یہ چندریان کی بات کرنے لگے ہیں یا کسی بھی بات کی ٹیکنالوجی کی بات کریں جہاں دیش پہنچا اس کے پیچھے پندٹ نہرو کی ایک بہت بڑی سوچ تھی کہ ہمیں اس دیش کو کیسے آگے بڑھانا ہے جیسے ذکر کیا آئی ایم آئی ایٹیز کی یا بڑے بڑے بہت بنانے کی بات کی بھاکڑا بہت کی جب یاد کرتے ہیں تو وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ چار بار جو ہے دیش کے پردھان منتری خود اس بہت کو جب اس کا نرمان ہو رہا تھا خود دیکھنے آتے تھے تو یہ کیا سوچ تھی یہ سوچ تھی دیش کو اکتا اور اکھنٹا کے ساتھ مضبوط دیش بنانا آج جو یہ طاقتیں ہیں جن کا آج راج ہے جو آج دیش کی ساری سمپتیاں بیچنے کی جو بات کر رہے ہیں اپنے میتروں کو وہ سمپتیاں بنانے کے پیچھے دیش کے پہلے پردھان منتری جی نے جو آدھار شیلہ رکھی تھی وہ آج آج کے دور میں ان سمپتیاں کو بیچنے کا کام جو ستر سال میں دیش نے بنائی اس کے پیچھے کانگرس پارٹی کی اور پنڈت نہرو کی ایک بہت بڑی سوچ تھی آج آپ ان کو یاد کر رہے ہیں ان کا آج ایک ستیتسوہ جنم دن ہے بالیوں کے روپ میں پورے دیش میں منایا جاتا ہے وہ ایک مہان بیقتی تو ابھی تھے پردھان منتری بھی تھے دیش کے بچوں کو وہ کیسے روپ میں دیکھتے تھے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم ان کو چاچا نہرو کے روپ میں وہ بہت پپولر تھے اور آج ان کا جنم دن جو ہے بالدوس کے روپ میں آج تک منایا جاتا ہے میں جس مددے پہ ہمارا ہمچل ویدان سبح کا جو چناؤ تھا وہ سمپن ہوا بارہ تاریخ کو میں سب سے پہلے پورے پردیش واسیوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ سب کے سہیوگ سے ایک شانتی پوراں طریقے سے جس پرکار سے پیس فول الیکشن ہمارا چل پردیش میں ہوا یہ اپنے آپ میں پورے دیش کے لیے ایک مثال ہے اور جو پرسنٹیج آف ووٹنگ رہا پچھتر پرسنٹ سے اوپر پولنگ یہ اپنے آپ میں پورے دیش کے اندر ہمارا چل پردیش میشہ ایک اتیاس بناتا ہے اور اپنے ہی ریکارڈ کو ہم نے اس بار توڑا ہے یہ ساری باتیں جو ہے لوگ تنتر کو مضبوط کرنے والی ہے اور لوگ تنتر کی ایک سندرتہ ہے اور میں سب ہی ان ساتھیوں کا جو کانگرس جن کے ہمارے کارے کرتا ہے جو ہمارے سمرتھک تھے یا پردیش واسی جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا میں سب کا کانگرس پارٹی کی طرف سے تہے دل سے شکر ازار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پورے چناؤ کے دوران پوری محنت اور ہر کشیتر میں جو ہمارا کارے کرتا تھا ہر ویکتی کے پاس گیا ہر بوت پہ کام کیا اور اس کا نتیزہ یہ ہونے والا ہے کہ آنے والا جب پرنام آٹھ تاریخوں جو ہمارے پردیش کے چناؤ کا دن ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب ہی کی جو کانگرس جن ہیں کانگرس کے سمرتھک ہیں جو انہوں نے پوری محنت اور امانداری کے ساتھ کانگرس پارٹی کے لیے کام کیا ان کا جو ہے اس جو محنت کی اس کا رنگ لائے گا ہمارا چل پردیش میں جو ہے کانگرس پارٹی کی سرکار آٹھ تاریخوں دو تیہی بہمت کے ساتھ بننے والی ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم نے چناؤ کے دوران بھی کئی بار یہ ذکر ہوا کہ پردیش کے اندر جو بھاچپا کی سرکار رہی پانچ سال ان کا جو کارے کال تھا اور لوگوں کا جو رجحان ہر ورگ کا پردیش کی سرکار کے خلاف تھا اور موٹ ساپ دکھ رہا تھا لوگوں کا پریورتن کی ایک لہر ہمارچل پردیش میں چل رہی تھی اور اس کا سیدھے طور پر ووٹنگ پرسنٹیج سے بھی ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا سمیہ ہے کہ جب ہم ایک نئی سرکار کے ساتھ کانگرس پارٹی کی جیسی میری امید ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور پردیش کا جو وقاس پانچ سالوں میں رکا تھا اس وقاس کو مل جھل کے سب ہی لوگ اب جو بھی پکش میں بھی رہ جائیں گے ہم یہ سوچ کے ساتھ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے پردیش کے وقاس کو آگے بڑھائیں گے کانگرس پارٹی چونے ہوئے لوگ ہوں گے پارٹی ہائکمان تیہ کرے گا پردیش کا مکھے منتری ہوگا مجھے پورا امید ہے اس امید کا کارن کیا ہے کہ جو فیڈبیک آیا ہے اب جو فیڈبیک ہمارے سب ہی جگہ سے پورے امید چل پردیش سے ہمارے پاس جو پہنچ رہا ہے ہمارے لیے وہ کافی اتصاہیت کرنے والا ہے کانگرس پارٹی کو اس کے جو ہم نے چناؤ کے پرچار کے دوران ہمارے نیتاؤں نے اور ہم سب ہی نے جو بات کہی تھی مجھے لگتا ہے وہ سچ ہونے والی ہے کہ لوگ کافی پریشان تھے سرکاری کرمچاریوں کی بہت بڑی سمسی آئیں تھی اوپی ایس کو لے کے تھی باغوانوں اور کسانوں کی بہت سمسی آئیں تھی دوسرے بر جو ویروزگار ہوا تھا ان کی بڑی سمسی آئیں تھی مہنگائی کو لے کے لوگوں کی اور مہلاؤں کی بہت بڑا روش اس سرکار کے خلاف تھا اس کے علاوہ جو کانگرس پارٹی نے مینیفیسٹو اور خاص طور پر جو دس گارنٹیاں ہمارے چل پردیش کے لوگوں کے سامنے رکھی تھی اس کا بہت بڑا اثر مجھے لگتا ہے پردیش کی جنتہ کے اوپر ہوا لوگوں نے اس کو وشواس کیا گارنٹی کے طور پر جب کانگرس پارٹی نے اپنے چیزیں ہر ورک کے لیے رکھی تو اس کو لوگوں نے اچھے سے لیا اس کو سمجھا اور لوگوں کو موقع ملا اور اس بات پر لوگوں نے پردیش کی جنتہ نے وشواس کیا اور اس وشواس کے ادھار پر مجھے لگتا ہے کانگرس پارٹی کو لوگوں کا بہت بڑا سمرتن جو ہے ان گارنٹیوں کے طور پر بھی ملا اس میں صاف طور پر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اوپی ایس کو پراتمکتہ کے طور پر جو ہے کانگرس پارٹی ہمارچال پردیش میں لاغو کرے گی جیسے راجستان میں کیا چھتیس گرڈ میں کیا مجھے لگتا ہے سرکاری بھائیوں نے اور اوپی ایس جو لوگوں نے اس پر وشواس کیا اسی طرح سے پرندرہ سو روپیا ساٹھ سال سے ساٹھ سال سے اٹھارہ سال تک جو محلاؤں کو دینے کا وعدہ کانگرس پارٹی نے ایز ایک گارنٹی لیا ہے وہ بھی جو فیر بیک ہمارے پاس آیا ہے اس کو رولر ایریا میں محلاؤں نے بہت اچھا سے اس سکیم کو مانا ہے اور کانگرس پارٹی کے ساتھ کھڑے گی بیرزگاروں کے لیے جو ہماری سکیم ہے چھے سو سی کروڑ روپے کا جو سٹارٹ اپ تھا یا ہم نے ایک لاکھ روزگار دینے کی جو بات کہی تھی ان گارنٹیز میں اور ساتھ میں ہم نے بات کہی کہ جو ہماری رولر ارتھوستہ ہے کسان باغوان جو پشو پالک ہے جو دودھ لینے کی خریدنے کی بات کانگرس پارٹی نے کی اس کا بھی اثر جو ہے فیڈ بیک میں دیکھا گیا کہ لوگوں پہ ہماری دس گارنٹیوں نے بہت اچھا کام کیا لوگوں نے پردیش کی جنتہ نے کانگرس پارٹی کی لیڈرشپ پہ جو ہماری راشتے لیڈرشپ رہی پریانکہ گاندی جی نے بڑا سمیں نکالا اس پرچار کو آگے بڑھایا اور چھتیسگڑ کے مکھے منتری شری بھپیش بھگیل جی نے ہمارے لیے بہت سمیں نکالا اس کے علاوہ ہمارے جو انچارز تھے مانینی شری راجیب شکلا جی نے بہت سمیں اور ان کی پوری ٹیم نے جس پرکار سے اس پرچار کو آگے بڑھایا راجستان کے مکھے منتری آئے اور جتنے بھی سٹار پرچارک کانگرس پارٹی کیا ہے ہم سب کا کانگرس پارٹی ہمچل پردیش کی طرف سے سب کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے ان چناؤں میں ہمارے لیے ٹائم نکالا کام کیا ہمارا سہیوگ کیا ان سب کے بریاسوں سے اور کاریہ کرتاؤں کا جو سب سے بڑی ریٹ کی ہڈی کانگرس پارٹی کی ہے وہ کانگرس کا کاریہ کرتا ہے جو ہر کشیتر میں ہر بوت میں ہر گھر تک ہے ہم ان کا بھی حوار پرکٹ کرتے کہ انہوں نے بڑی محنت کڑی محنت کے ساتھ اس پرچار کو آگے بڑھایا اور سب کے سیوگ سے لیڈرشپ کی بات کریں کاریہ کرتا کی بات کریں کانگرس کو چہنے والے لوگوں کی بات کریں سب کے سیوگ سے جو مجھے لگتا ہے یہ پرچار اور یہ الیکشن بہت اچھے سے نپٹا اور کانگرس پارٹی کو پوری امید ہے کہ ہمیں اس میں بڑا سیوگ ملے نریشی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے رامپور کے دتنگر سے جو خبریں نکل کر رائی ای بی ام کو لے کر کیا کانگرس پارٹی ای بی ام کی سرکشہ کو لے کر بھی چندت ہے یا آپ نے چناوائیو کو بھی لکھا ہے کہ نگرانی جو ہے کڑی ہو اور پختہ سرکشہ ویبستہ ہو سٹرانگ رومز کی خاص کر بلکل یہ بہت بڑا چندتہ کا وشیہ رہتا ہے ہمیشہ ہی رہتا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں بارہ تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور ایک بہت بڑا انتظار ہے آٹھ تاریخ کو جو ہے کاؤنٹنگ ہوگا تو یہ نشط طور پر ہر بیکٹی کے من میں یہ بات رہتی ہے پر ہمیں پورا بشواس ہے کہ سٹرانگ روم میں جان رکھی گئی ہے وہاں سرکشہ کا انتظام اچھا ہوگا پیراملٹریز ہوں گی پولیس ہوگی ڈبل پہرا ہوگا جو بھی ہوگا جو آپ نے ذکر کیا کہ رامپور میں جو گھٹنا ہوئی میں سمجھتا ہوں اس کا کلیریفکیشن آیا ہے کہ وہ کچھ سرکاری کرمچاری جو الیکشن ڈیوٹی پہ تھے ان کی اپنی گلتیوں کی بجا سے یہ بات سامنے آئی ہے اور ہو سکتا ہے گلتیاں انسان سے ہو جاتی ہے اس کی انکوائیری الیکشن کمیشن کرے گا اور مجھے لگتا ہے کچھ اس میں ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور اس کا جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے آئے گا کہ وہ کس لیبل پہ اور کیوں ایسا ہوا تھانکیو